موسیقی پننو آکل سے راولپنڈی تک کا سفر ٹرین میں بہت اچھا رہا تھا سیٹ پہلے سے ریزرو تھی اس لیے بڑی سہولت کے ساتھ راولپنڈی تک پہنچ گیا راولپنڈی سے مجھے اپنے گاؤں کی بس پکڑنی تھی جو کہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا راستہ باقی تھا میرا گاؤں چھوٹے موٹے پہاڑی سلسلوں میں واقع ہے اور مین سڑک سے گاؤں کا فاصلہ کوئی پانچ کلومیٹر ہے آہستہ ڈھل رہی تھی سواریاں گرچے کم تھی مگر سواریاں بس ٹاپر موجود تھی جو بھی بس آتی بھری ہوئی ہوتی اسی لیے میں بھی مایوس ہو کر سامان اٹھائے سائٹ پر کھڑا ہو گیا بیس پچیس منٹ کے انتظار کے بعد مجھے بل آخر ایک بس میں جگہ مل ہی گئی کنڈیکٹر نے میرا سامان اٹھا کر چھت پر رکھ دیا اور مجھے بس میں ایک سیٹ دے دی میں مطمئن ہو کر بیٹھ گیا کہ اب سہولت کے ساتھ گھر تک پہنچ جاؤں گا جس وقت مجھے بس نے میرے سٹاپ پر اتارا اس وقت شام کا ہلکا ہلکا اندھیرہ پھیل رہا تھا میرے سٹاپ پر اس وقت کوئی موجود نہیں تھا پکونوں سموسوں کے دو چھوٹے ڈھابے بھی بند ہو چکے تھے اور کسی سواری کا تو نام و نشان بھی باقی نہیں تھا میرے پاس میرا بھاری بھرکم بیگ موجود تھا جس میں میرے کپڑے اببا کی دوائیاں اور کچھ اور چیزیں تھی پورے ایک مہینے کی چھٹی پر جا رہا تھا اس لیے سامان بھی ساتھ ہی لے آیا تھا اب بیگ اٹھا کر پانچ کلومیٹر پیدل چلنا میرے بس کی بات نہیں تھی میری شادی ہونے والی تھی اس لیے چھٹی لے کر گھر آ گیا تھا روبینہ میری ماموزاد میری بیوی بننے والی تھی اور میں بہت خوش تھا ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے فوج کی نوکری کی وجہ سے میں کئی کئی مہینے گھر سے دور رہتا اب کی بار خط ملتے ہی باچیں کھل اٹھیں روبینہ کے گھر والوں نے بل آخر شادی کی تاریخ دے دی تھی میرا ہونے والا سالہ دبائی سے آ گیا تھا اسی کی چھٹی کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے میری شادی ابھی تک رکی ہوئی تھی میں نے چاروں طرف نظر دڑائی ایک طرف خالی سڑک اور سڑک پر پکوڑوں کے ڈھابے جو بند ہو چکے تھے اور ساتھ ہی بڑے بڑے سروٹوں کے ساتھ جاتا ہوا کچھا راستہ جو میرے گاؤں کی طرف جا رہا تھا کچھ دیر کھڑا انتظار کرتا رہا تاکہ کوئی سواری مل جائے مگر جب کسی کا ادھر سے گزر نہ ہو تو سواری کیسے ملے ڈھلتی ہوئی شام کے اندھیرے نے مجھے پیدل ہی گاؤں کی طرف چلنے پر مجبور کر دیا کچھے راستے کے دونوں جانب اونچے اونچے سروٹ پک چکے تھے جن کی رنگت اب پیلی ہو چکی تھی ہمارے گاؤں کا راستہ چور اچوکوں کی وجہ سے کافی خطرناک مشہور تھا ہمارے گاؤں سے آگے ایک دو گاؤں تھے ان مخصوص دو تین گاؤں کی بد قسمتی کہ ان کو جانے والا واحد یہی راستہ تھا باقی ہر طرف چھوٹی موٹی اونچی اونٹ نیچی پہاڑیاں تھی لوگ تانگوں اور اپنی سائیکلوں پر سفر کرتے اور گاؤں کے لوگ زیادہ تر پیدل ہی کتنے کتنے کلومیٹر تک پیدل سفر کر لیتے تھے دن کے وقت ان چھوٹی موٹی ویران پہاڑیوں میں گاؤں کے لوگ اپنے مویشی چراتے ہوئے کہیں کہیں نظر آ جاتے اگر کوئی بھولا بھٹکا باہر کا مسافر گاؤں میں کسی کو ملنے کے لیے آ جاتا تو وقت بے وقت آنے کی سزا اسے یہ کہ اس سے اس کا تمام اساسہ چھین لیا جاتا یہ دور دراز گاؤں سے آنے والے عباش نوجوان ہوتے جو چھوٹے موٹے ڈکیت ہوتے جو ان راستوں پر آنے والے مسافروں خصوصاً اجنبیوں کو لوٹنے کے ماہر تھے مجھے اس قسم کا کوئی ڈر نہیں تھا کیونکہ میں اس گاؤں کا فرد تھا مجھے لوٹنے سے پہلے چور ایک مرتبہ ضرور سوچتا کہ گاؤں کے آدمی کو لوٹ رہا ہوں اس لیے مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں تھا اور خوف تو ہم فوجیوں کو ویسے بھی محسوس نہیں ہوتا سو میں اپنی ہی دھن میں گنگناتا ہوا خرامہ خرامہ چلا جا رہا تھا بیک میں نے کندے پر ڈال لیا اس کے بوجھ سے میری گمر جھکی ہوئی تھی مگر میں چلتا رہا چاندری رات میں دونوں اطراف میں اگے سروٹ خوفناک محسوس ہو رہے تھے رکنا مناسب نہیں تھا ابھی میں نے نصف فاصلہ بھی دے نہیں کیا تھا کہ اچانک ٹھٹک کر رک گیا کسی کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی بہت عذیت میں ہو آواز کسی بڑے آدمی کی تھی میں بہت حیران ہوا میں نے آواز کی سمت کان لگائے آواز سروٹوں کے اندر سے آ رہی تھی میں نے بیک وہی رکھا اور راستے سے نیچے اُتر گیا سروٹ بہت اونچے تھے میں انہیں ہاتھ سے ہٹاتا ہوا آگے بڑھنے لگا آواز مزید واضح ہوتی جا رہی تھی چند قدم آگے پہنچ کر میں ٹھٹک کر رک گیا چاند کی مدم روشنی میں میں نے دیکھا سروٹوں کے ایند درمیان ایک چھوٹے قد کا بڑا آدمی زخمی حالت میں زمین پر پڑا تھا میں اسے دیکھ کر ایک دم سے خوفزدہ ہو گیا کون ہو تم بابا میں نے حمد کر کے پوچھا بابا کراہتی ہوئی آواز میں سر اوپر اٹھا کر مجھے دیکھنے کی ناکام کوشش کرنے لگا تم کون ہو الٹا سوال داغا گیا میں پاس ہی گاؤں کا ہوں بابا مگر تم کون ہو کیا کوئی مسافر ہو کسی نے تمہیں زخمی کیا ہے میرے سوال پر بابا مزید کراتے ہوئے بولا مجھے اٹھاؤ میری مدد کرو میں نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا بابا زخمی تھا اس کے کپڑے گلے ہو چکے تھے شاید خون سے وہ کامتے وجود سے خود کو سہارا دے کر کھڑا کرنے لگا میں نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا چلو نوجوان وہ کامتی ہوئی آواز میں بولا میں اسے سہارا دے کر سروٹوں سے راستے کی جانب لے کر چلنے لگا کچھ ہی لمحوں میں ہم کچھے راستے پر پہنچ گئے جہاں میرا بیگ پڑا ہوا تھا بھوڑا راستے پر پہنچ کر زمین پر بیٹھ گیا اور پھر ہاپنے لگا بابا کہاں جانا ہے تمہیں تمہیں زخمی کس نے کیا ہے میرے سوال پر بھوڑا رک رک کر بولا میری مدد کرو میں زخمی ہوں اور تم سوال پر سوال کیے جا رہے ہو میں بھوڑے کی تلخی محسوس کر کے شرمندہ ہو گیا بھوڑا چند لہمیں خموش رہ کر پھر بولا میں مسافر ہوں بس سے اترا تو کچھ عباش نوجوانوں نے مجھے پکڑ لیا اور یہاں لے آئے مجھے خوب مارا اور میرا سب کچھ لوٹ کر مجھے ان سروٹوں میں پھینک کر فرار ہو گئے اوہ بابا جی یہ تو بہت برا ہوا آپ کہاں جا رہے ہیں کس گاؤں کے مہمان ہیں سب کچھ یہیں پوچھ لوگے بابا نے غصے سے کہا تو میں ایک دم سٹ پٹا گیا جلدی سے بابا جی کو کندہ دے کر اٹھایا اور چلنے کو تیار ہو گیا مگر بابا جی ذرا ٹھہر کر بولے میں چل نہیں سکتا مجھے اپنے کندے پر اٹھا لو کیا میں ہڑ بڑا کر رہ گیا بابا جی میرے پاس تو بیگ بھی ہے وہ میں پکڑ لیتا ہوں اس نے پیش کش کی مگر میں نے مناسب نہیں سمجھا وہ ابھی تک کرا رہا تھا میں نے کچھ پسو پیش کے بعد اس کی بات مان لی اور اسے کندے پر سوار کر لیا بابا جی ہلکے پھلکے تھے مگر کیا میں انہیں اتنی دور تک پیدل اٹھا کر چل سکتا ہوں بہرحال میں انسانی ہمدردی کے تحت ایسا کرنے پر مجبور ہو گیا بابا جی کو کندے پر اٹھائے میں ویران راستے پر چلا جا رہا تھا بابا جی کی کراٹیں ابھی تک جاری تھی بابا جی کو اٹھائے ہوئے ابھی میں چند قدم ہی چلا ہوں گا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے بابا جی کا وزن آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گیا ہو میں اسے وہم سمجھ کر سر جھٹک کر چلتا رہا مگر اس کا وزن بدستور بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا کچھ آگے چل کر مجھ سے چلنا دشوار ہو گیا میں حیران تھا یہ انسان تھا یا گنم کی بوری جس کا وزن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا میں تھک ہار کر ایک جگہ رک گیا اور جھلا کر بولا بابا جی بس اتریں اب مجھ سے ایک قدم بھی آگے نہیں چلا جا رہا مگر بابے کی کراٹیں مکرو ہنسی میں تبدیل ہو گئی اور وہ تنک کر بولا چلے گا کیسے نہیں بچو چل آگے بڑھ میں اس کے لہجے پر چونک پڑا ابھی تو بابا درد کی شدت سے کرا رہا تھا اور اب میں نے بابے کو ایک جھٹکے سے اتارنا چاہا تو میں حیرت سے دنگ رہ گیا بابا میرے ساتھ ایسے چپک گیا تھا جیسے کسی نے اسے الفی سے میرے ساتھ چپکا دیا ہو اوئے بابا چل اتر میں غصے سے بولا اور بھرپور طریقے سے بابے کو اتارنا چاہا مگر بابا تو ایسے چپک گیا تھا کہ میں پریشان ہو کر رہ گیا چل اتار سکتا ہے تو اتار لے بابا کہہ کہا لگا کر بولا میرا رنگ فک ہو گیا وہ تو کسی بلا کی طرح مجھ سے چمٹا ہوا تھا میں اسے دھکیل کر اتارنے کی ناکام کوشش کرنے لگا مگر وہ کسی ڈھیٹ بدرو کی طرح مجھ سے چمٹ گیا تھا یکا یک اس نے اپنے دونوں بازوں میری گردن کے گرد ہائل کر دیئے اور میری گردن دبانے لگا میں اس نئی مصیبت پر گھبرا گیا میرا سانس گھٹنے لگا چل خاموشی سے آگے چل ورنہ تیرا خون پی جاؤں گا بڑا پورا جلاد بن چکا تھا میرا بیک میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا میں اسے اٹھانا چاہتا تھا مگر ایسا نہیں کر سکا بابا تم نے جانا کہاں ہیں میں غصے سے بولا مجھے اپنے گاؤں کی مسجد تک لے چلو وہاں پہنچ کر میں تیرا پیچھا چھوڑ دوں گا بڑا شیطان بولا مگر میرے گاؤں تک کیوں جانا چاہتا ہے میں نے سوال کیا تو وہ غرا کر بولا تجھے اس بات سے کیا مطلب بس تو ناک کی سیدھ میں سیدھا چلتا رہے اب تو میں دل ہی دل میں گھبرانے لگا بابا کوئی غیر مری طاقت تھی کوئی انسان نہیں تھا جو مجھ سے ایسے چمٹ گیا تھا جیسے کوئی دھیڑ قسم کی بدروح ہو اس نے جال بچھا کر مجھے اپنے دام میں گرفتار کر لیا تھا میں خاموشی سے گردن جھکائے چلتا رہا اس کا بوجھ اٹھانا میرے لیے دشوار تھا مگر اس سے چھٹکارہ پانے کے بارے میں سوچنے لگا اس کے وزن سے میرے قدم من من بھر کے ہو چکے تھے میں تھوڑی سی رفتار کم کرتا تو وہ میری گردن دبانے لگتا جس سے میرا سانس رکنے لگتا چلتے چلتے میری حمد جواب دینے لگی اور پھر ایک جگہ میں لڑکھڑا کر نیچے گر پڑا نیچے گرنے سے بابے کا بازو جو میری گردن کے گرد حائل ہو چکا تھا ایک جھٹکے سے کھل گیا اور بابا پیچھے جا گرا بابے کے کندے سے گرتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں ہلکا پھلکا ہو گیا ہوں میں ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا اور دیکھا تو بابا زمین پر پڑا کرا رہا تھا ایک دم چلا کر بولا مجھے اٹھاؤ مگر میں نے غصے سے کہا ابے چل اٹھاؤں تجھے پہلے ہی تُو نے مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مجھے محسوس ہو چکا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی غیر انسانی مخلوق ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میں نے پیچھے مڑ کر گاؤں کی طرف دور لگا دی وہ ابھی تک زمین پر پڑا کرا رہا تھا اور مجھے مسلسل آوازیں دے رہا تھا مگر میں دوڑتا ہی دوڑتا گاؤں کی طرف چلا جا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتا جا رہا تھا تین سے چار کلومیٹر کا فاصلہ میں نے دوڑ کر چند ہی منٹوں میں تیہ کر لیا گاؤں کے اثار دور سے نظر آئے اور مسجد کے سہن میں جلتا ہوا بلد دیکھ کر دل کو تسلی ہوئی گاؤں پہنچ کر گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا والد صاحب نے دروازہ کھولا اور مجھے اتنا گھبرایا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گئے میں جلدی سے اندر داخل ہوا میرے والدین مجھے دیکھ کر خوش بھی تھے مگر میری حالت دیکھ کر پریشان تھے میری حالت کچھ سم لی تو میں نے انہیں سارا واقعہ سنا دیا والد صاحب بڑے پریشان تھے اور بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ میں خیر خریت سے گھر پہنچ گیا میری اممہ شکرانے کے نوافل ادا کرنے بیٹھ گئی طبیعت میں کافی حد تک بیچینی تھی اممہ نے بہت منتیں کی کہ کچھ کھا پی لے مگر مجھے کھانے کی کہاں ہوش تھی میں نے کچھ بھی کھانے پینے سے انکار کر دیا اور چیارپائی پر پڑھ کر رہ گیا ساری رات اس واقعے کی وجہ سے نین نہیں آئی صبح ہمارے محلے کے کاری صاحب آئے تو انہیں میرے گھر والوں نے ساری صورتحال بتائی تو وہ میرے ماتھے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے اللہ کا شکر ہے کہ یہ خیر خیریت سے گھر واپس آ گیا دراصل رات کے وقت ایسی مخلوق اکثر ویرانوں میں بھٹکتی رہتی ہے اور انسانوں کو اپنا شکار بنانے کے لیے تیار رہتی ہے ساجد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا دراصل وہ کوئی شیطان قسم کا جن تھا جو گاؤں میں داخل ہو کر تباہی مچانا چاہتا تھا اور آپ تو جانتے ہیں جہاں پر اللہ تعالی کا ذکر ہو وہاں ان لوگوں کی رسائی آسانی سے نہیں ہوتی اسی لیے وہ گاؤں میں ساجد کے ذریعے داخل ہونا چاہتا تھا ویسے ہمارے مرشد مرہوم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ بہت سال پہلے یہ جنات اس ویرانے میں عام تھے جو یہاں گاؤں کے لوگوں کو اکثر تنگ کرتے کبھی دن میں بھی دوپہر کو چرواہوں کی بکریاں غائب کر دیتے میرے ابا مرہوم کو ایک مرتبہ انہوں نے درخت سے بان دیا ہوا یوں کہ وہ گائیں بکریوں کو لے کر چرانے نکلے وہیں ایک درخت کے نیچے انگھنے لگے تھوڑا سا آرام کرنے لگے کہ چلو مویشی اتنے میں گھاس چر لیں انہیں وہیں بیٹھے بیٹھے انگھ آ گئی مگر جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کسی نے انہیں درخت سے بان رکھا تھا میرے ساتھ خود بھی میاں ایسا کئی بار ہو چکا ہے کبھی وضو کا لوٹا غائب ہو جاتا ہے کبھی مسجد کے پنکھیں خود بخود چلنے لگتے ہیں کبھی دوپہر کو میں مسجد میں آرام کر رہا ہوتا ہوں تو کوئی زور زور سے کنڈی کھڑکاتا ہے اور جب میں دروازہ کھولتا ہوں تو باہر کوئی نہیں ہوتا ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں مگر میرے مرشد مرہوم نے گاؤں کے ارد گرد قرآنی آیات کا حسار کھینچ رکھا ہے جس کی وجہ سے ایسے شرارتی جن گاؤں میں داخل نہیں ہوتے اور ہو سکتا ہے ان میں سے کسی نے ساجد کا سہارا لے کر اس گاؤں میں گسنے کی کوشش کی ہو بہرحال آپ خدا کا شکر ادا کریں اور اس کے سر کا صدقہ دیں کہ اس کی جان بچ گئی ورنہ ایسی صورتحال میں وہ اس کو موت کے گھاٹ بھی اتار سکتا تھا کاری صاحب کی بات سن کر میرے رنگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے آئندہ گاؤں وقت بے وقت آنے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی ہماری چینل اردو کارنر کو سبسکرائب کیجئے شکریہ